ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے عدقارہ نادیا اخوان نے اپنے ایک انسٹاگرام پر پوسٹ کے ذریعے لوگی تنقید کا جواب دیتے ہوئے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا نادیا اخوان نے کچھ دن پہلے احسن خان کے پروگرام ٹائب محبتی احسن خان کے پروگرام میں شرکت کی تھی اور انٹرویو دیا تھا اور جہاں انہوں نے شو بیس کیریر سمیت اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی تھی عدقارہ نادیا اخوان نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ان کے شوہر اور ان کی شادی کو تقریباً پندہ سال ہو چکے ہیں اور ان میں ایسا کوئی ایسا لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی اور اگر کچھ ایسی چھوٹی موٹی بات ہو بھی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو ماف کرنے کا جذبہ باقی ہے جیسا کہ شادی کے شروع میں تھا اور انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس دو کتے ہیں جنہیں وہ اپنی اولاد کی طرح پالتی ہیں اور پوری دنیا کے بچوں کو وہ اپنے بچے سمجھتی ہیں اور اس طرح کرنے سے انہیں اپنے بچوں کی کمی محسوس نہیں ہوتی عدقارہ نے مزید بتایا کہ وہ بچوں کی جس طرح سے پروریش ہو رہی ہے آج کل وہ اس بات سے بہت پریشان رہتی ہیں کہ واقعی میں وہ بہت حیمت والے ہیں جن کے بچے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی پروریش کر رہے ہیں اور عدقارہ نادیا اخون کے اس بیان کے بعد ان کی ویڈیوز اور یہ بیان بہت زیادہ وائرل ہوا اور بہت ساری ویب سائٹ پر ان کی یہ ویڈیوز وائرل ہوئی اور خبریں بھی چلیں اور جب یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور شوشل ایمیڈا پر بہت زیادہ اس کے چرچے ہونے لگے تو کچھ لوگوں نے نادیا اخون کے اس بیان کو بہت زیادہ غلط سمجھا اور غلط رنگ دے دیا اور انہوں نے اس بات کو اس طرح سے رنگ دیا کہ انہوں نے کہا کہ بچوں سے نفرت کرنے والی خاتون کے طور پر ان کو شو کیا اور ان پر خوب تنقید کی لوگوں کی تنقید کے بعد نادیا اخون نے اپنے اسٹرگرام پر ایک بہت ہی لمبی اور طویل پوسٹ کی اور اپنی پوسٹ پر انہوں نے بہت زیادہ دکھ کا اظہار کیا کیونکہ ان پر تنقید کرنے والوں میں زیادہ تعداد خواتین کی تھی اور نادیا اخون نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ انہوں نے اس معاملے میں کبھی بھی بات نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن وہ لوگوں کی تنقید کو دیکھ کر اور سیریس ہو گئی ہیں اور وہ اس مسئلے میں بات کرنے کے لیے آ گئیں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئیں تو اس مطلب پر بات کرنے کے لیے وہ انسٹرگرام پر پوسٹ کرنے آ گئیں اور سب سے زیادہ افسوس تو انہیں اس بات پر ہوا کہ انہوں پر تنقید کرنے والی زیادہ تر عورتیں تھیں کیونکہ انہوں نے افسوس اس لیے ہوا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ایک عورت ہی عورت کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہے اور انہوں نے پوسٹ میں لکھا کہ ان کی اور ان کے چوہر کی شادی کو پندر سال ہو چکے ہیں بس انہوں نے یہ بھی سوچا تھا کہ ان کے بھی بچے ہوں اور انہوں نے بتایا کہ دو تین سالوں میں ان کے دو بار حمل ضائع ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس بے اولادی کا بہت زیادہ علاج بھی کروایا ہے لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے شاید اور نادی اکھر نے تقفیل سے لکھا کہ انہوں نے تین بار بے اولادی کا علاج بھی کروایا اور انہوں نے آئی وی ایف کے ذریعے بھی بچے پیدا کرنے کی کوشش کی اور ہارمونز کے خرابی کی وجہ سے وہ کافی زیادہ بیماریوں کا شکار بنی اور بہت زیادہ ڈپریشن میں بھی آ گئیں اور نادی اکھر نے لکھا کہ جب وہ تیسی بار امید سے ہوئیں تو انہوں نے بہت زیادہ خطرہ لاکھ تھا کہ پچھلی دو بار کی طرح یہ تیسی بار بھی میرا حمل ضائع نہ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ ڈپریشن اور ٹینچن میں تھی اور پھر جب لوگوں کی تنقید کے بعد ان کا یہ اور زیادہ رد عمل آیا کہ وہ اور زیادہ ڈپریشن میں چلی انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس موضوع پر بات نہیں کریں گی لیکن لوگوں کی تنقید کے بعد ان کو یہ بات کرنی پڑی انہوں نے پوسٹ میں اپنے شوہر کی بہت زیادہ تعریف کی انہوں نے کہا کہ اس مشکل وقت میں اور اس بیماری کے وقت میں ڈپریشن کے وقت میں میرے شوہر نے میرا بہت ساتھ دیا اور بہت خیال رکھا اور جس کے بعد ان کی زندگی ایک کامیاب زندگی بنی تو نادیا افن کے اس بیان کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان سے بہت ہمدردی کا اظہار کیا اور انہیں ایک بہادر خاتون قرار دے دیا موسیقی